السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طلبہ و طالبات آپ سب کا خوشہ مدید ہے ہماری یوٹیوب چینل جے کے بوس فاؤنڈیشن کلاسز میں پیارے بچوں آج ہم جماعت ساتھویں اردو کا سبق نمبر بارہ جس کا نام ہے سری نگر سے کرگل تک اس کا دوسرا پارٹ یعنی درسی سوالات اور جوابات لے کر حاضر خدمت ہیں پیارے بچوں آپ کو بتاتے چلیں کہ چینل پر کلاس 6 سے لے کر کلاس 10 تک کے سارے ویڈیوز جو ہیں لگتار اپلوڈ ہو رہے ہیں تو پیارے بچوں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں پلی لسٹ میں جا کے اپنی کلاس کے سارے جو لیسنز ہیں اور ان کے درسی سوالات اور جو جوابات ہیں ان کو باقاعدہ طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو پیارے بچوں بغیر وقت ضائع کیے ہم آج کا اپنا لیسن جو ہے وہ شروع کرتے ہیں تو سبق میں جو پہلا سوال پوچھا گیا ہے سوال ہے سری نگر سے کرگل تک کون کون سے قابل ذکر مقامات ہیں تو پیارے بچوں سوال پوچھا گیا ہے کہ سری نگر سے کرگل جب ہم جاتے ہیں تو رستے میں کون کون سے ایسے مقامات پوچھے جاتے ہیں ایسے مقامات ہیں جو قابل ذکر ہیں سری نگر سے کرگل تک مندرجزیل مقامات قابل ذکر ہیں اس کا جواب کچھ یوں ہوگا جن میں گاندربل اس کے بعد کنگن آتا ہے پھر بالتل مٹائن دراس اور کھربو وغیرہ جو ہیں یہ بہت ہی قابل ذکر اور مشہور مقامات ہیں سوال نمبر دو سونا مرگ کے بارے میں چند جملے لکھئے تو پیارے بچو آپ کو پتا ہے کہ سن مرگ جو ہے یہ کشمیری لفظ سے نکلا ہے سن مرگ تو اس کے بارے میں ہمیں کچھ جملے لکھنا ہے لیسن میں یہ ساری چیزیں ہم نے بڑے اچھے سے ایکسپلین کی ہیں تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو پلیز ایک بار ہماری پلیٹس میں جا کر وہ والا ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو لیسن بڑے اچھے سے سمجھا جائے اس کا جواب ہوگا سونا مرگ کشمیر کا ایک سیاحتی مقام ہے یعنی کہ جہاں سیاحت لوگ آتے ہیں یہ سرسبز شاداب وادی انچے پہاڑوں سے گری ہوئی ہے وہاں بڑے بڑے پہاڑ ہیں یہ کشمیری زبان کے الفاظ کا مرقب ہے جس کے معنی ہے سونے کی چراہگاہ یعنی کہ ایسی چراہگاہ جس میں سونا اکتا ہے ٹھیک ہے بچو لداخ جا رہی گاڑیاں یہاں تھوڑی دیر کے لیے رکتی ہیں سن مرگ کے درمیان جو ہے یہاں پہ سن نمبر ہو گیا ہے تو پیارے بچو اس کو آپ چینج کرو گے یہ ایکچولی مرگ ہے سن مرگ ٹھیک ہے میم گاف رامور گاف سن مرگ کے درمیان ایک صفاف شاف شفاف پانی کی ندی بہتی ہے افسوسناک بات یہ ہے کہ سن مرگ کے جنگلوں کو تیزی سے کاٹا جا رہا ہے جس سے یہاں کی آب و ہوا جو ہے اب متاثر ہو جا رہی ہو رہی ہے یہاں چیڑ اور دیودار کے تناور درخت سن مرگ کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں سوال نمبر تین دراست کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں چند جملوں میں بیان کیجئے سوال نمبر تین ہے دراست کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں چند جملوں میں بیان کیجئے تو جواب ہوگا دراست ریاست جمعہ کشمیر میں ایک سرد ترین مقام مانا جاتا ہے یہاں سردیوں کے موسم میں درجہ حرارت منفی فورٹی فائو ڈگری تک یعنی کہ مائنس پینتالیس ڈگری تک کم ہو جاتا ہے بارش کم ہونے کی وجہ سے بارش کم ہونے کے باوجود یہ علاقہ سرسبزشاداب ہے اب یہاں ایسے مکانات بنائے جاتے ہیں جو شمسی توانائی سولر سسٹم وغیرہ کی وجہ سے سردیوں میں گرم رہتے ہیں یہاں نئی طرز کے کئی فارمز بھی بنائے گئے ہیں آئیے بات سمجھ بچو شاباش لیسن میں یہ ساری چیزیں ہم نے اچھے سے ایکسپلین کر رکھی ہے سوال نمبر چار کرگل کس دریا کے کنارے آباد ہے اور یہاں کون کون سے پھل اگتے ہیں کرگل سورو دریا کے کنارے آباد ہے یہاں پر سیب اور خوبانی جیسے چھوٹے رزدار پھل اگتے ہیں تو اس کا جواب کچھ یوں ہوگا آئیے بات سمجھ بچو اس کے بعد ہے سوال نمبر پانچ کرگل کے لوگوں کی طرز زندگی پر روشنی ڈالیے یعنی کہ کرگل کے لوگ کس طرح اپنی زندگی بسر کرتے ہیں تو اس کا جواب کچھ یوں ہوگا بچو کرگل کے زیادہ تر لوگ بلتی زبان بولتے ہیں بلتی ایک قسم کی لنگویج ہے بچو تو یہ زیادہ تر وہاں کرگل میں بلتی زبان بولی جاتی ہے اس کے علاوہ لوگ بدھی اور ترکی بھی بولتے ہیں ترکی زبان بھی بولی جاتی ہے کچھ لوگ دردی یا شینہ بھی بولتے ہیں یہ یہاں کی لنگویج کے بارے میں ہو گیا یہاں مسلمان اور بدھ لوگ رہتے ہیں یہاں امام باڑے مسجدیں خانکاہیں اور بدوہار موجود ہیں یہاں لوگ ایک روایتی لمبا چولہ پہنتے ہیں جو گونچہ کہلاتا ہے ٹھیک ہے بچو گونچہ مرد اور ہواتین دونوں پہنتے ہیں جن کے جن پر کمر بند بھی ہوتا ہے اس گونچے کے اوپر کمر بند یعنی کمر کو کسنے والا وہ نارا وغیرہ جو تھا وہ بھی لگا ہوتا ہے اب نوجوان البتہ باہر کی ثقافتی اثرات کے پیش نظر جینز پتلون کوٹ اور جیکٹ وغیرہ بھی پہنتے ہیں آئی بات سمجھ بچو یہاں ہوتا ہے ہمارا سوال نمبر یہ جو ہے مکمل سوال نمبر پانچ ٹھیک ہے بچو اس کے بعد ہے تلاش کیجئے اور معنی لکھئے محاورے اور ان کے معنی جو ہیں جیتا جاتا ہوتا ہے وائز واضح اور ٹھوس وائز نہیں آئے گا واضح ہے یہ یہاں پہ وہ ٹھیک ہے بچو واضح اور ٹھوس وا والی وا زواد اور ہائی ایسے واضح ٹھیک ہے بچو دن دگنی رات چگنی یعنی کہ بہت تیزی سے ترقی کرنے کو دن دگنی رات چگنی کہا گیا ہے عقیدت کے پھول چڑھانا بہت عقیدت اور احترام رکھنا سونے کی چادر چڑھانا سنہری رنگ کا دکھائی دینا ٹھیک ہے بچو دو چار ہونا مطلب سامنا کرنا مقابلہ کرنا ٹھیک ہے کسی مصیبت سے دو چار ہونا سمجھے اور کیجئے سابقہ ہوتا ہے پریفکس جو پیچھے لگتا ہے سفکس یعنی کہ جو باد میں لگتا ہے انگلش میں آپ نے سیکھا ہوگا با استعمال کر کے الفاظ بنائیے تو جواب اس کا ہے با وفا با کردار با اخلاق با عزت با وردی ٹھیک ہے بچو اس کے بعد ہے درجزل واحد کے جمع اور جمع کے واحد لکھیں تو ہم نے ایک ٹیبل کی صورت میں آپ کے پاس یہ سارے چیزیں لکھی ہوئی ہیں تو آپ کو بس صرف دیان رکھنا ہے واحد جمع واحد جمع ذریعہ سے مراد ذراعہ ہوتا ہے اس کا واحد جمع جو آئے گا ذراعہ دفتر دفاتر شہرہ شہرائیں قصبہ قصبی خط یہ ایکچلی خطہ ہے خطہ خطے وجہ وجوہات کرن کرنے تکلیف تکالیف فصل فصلے مسجد مساجد آئی بات سمجھ بچو یہاں ہم نے دو لین لکھی ہیں ایک میں واحد ہیں یہ والے سارے واحد ہیں جو یہاں سے آ رہے ہیں یہ سارے واحد ہیں ٹھیک ہے بچو تو یہاں پہ مکمل ہوتا ہے یہ اس کے بعد ایک ورڈ اور ہے میرے خیال سے یہاں نہیں یہ یہاں مکمل ہوتا ہے امید کرتے ہیں کہ آج کا ویڈیو جو ہے آپ کو وہ پسند آیا ہوگا ملتے ہیں ایک اگلے ویڈیو میں اور جس میں انشاءاللہ رحمان ہم ڈسکس کریں گے آپ کی درسی نساب میں شامل جو ہے سبق نمبر تیرہ تب تک کے لئے اللہ حافظ و نگبان اپنا خیال رکھیں اپنی سوسائیٹی کا خیال رکھیں اور کوئی گریب ملے تو اس کی خدمت کریں ٹھیک ہے بچو اوکے بار